ہلو گائز سواغت ہے آپ سبی کا ہماری روڈیپ چینل لنویت می میں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس ساں شیئر کیجئے گا تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں الفا نیومیریک اور مسلینیہ سیریز کے پار 3 کا آج میں اس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھانے والی ہوں آج میں اس میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی نمبر سیریز ٹھیک ہے نیومیریکل سیریز پار 2 میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا الفا بیٹیکل سیریز الفا بیٹیکل سیریز میں ہم نے پڑھا تھا الفا بیٹیکل سیریز کو ٹھیک ہے اور پار 1 میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ الفا نیومیریک اور مسلینیہ سیریز میں کس کس طریقے کے کوشن پوچھے جاتے ہیں کتنے مارکس تک ایکزام میں سے کوشن آتے ہیں اور کچھ کوشن ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھنے والے ہیں نمبر سیریز ریزنگ میں نمبر سیریز کس طریقے سے پوچھا جاتا ہے ریزنگ میں سیریز کتنے مارکس تک کی آتی ہے تو نمبر سیریز میں مارکس آتا ہے ہمارا ہمارے پوچھا جاتا ہے دو طریقے سے ایک ہوتا ہے ون مارکس کا ایک ہوتا ہے 5 marks آج ہم 5 marks والے question discuss کریں گے اور 1 marks والا میں آپ لوگ کو بتا رہتی ہوں جیسے کہ ہم لوگوں نے part 1 میں پڑھا تھا English میں نے اس کا ایک question دیا تھا کہ English word میں ایسے کتنے letter ہیں جن کے بیچ اتنے ہی letter ہیں جو کی کیا ہوتے ہیں English alphabetical series میں ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے solve کیا تھا یہاں پہ ہم number لکھ لے رہے تھے ان کی پھر ان کے بیسے ہم ڈون رہی اور number series میں کیا ہوتا ہے کہ direct ایک number ہی دیا رہے گا جیسے مال لو دیا ہے ایک number 2457681 یہ number دیا ہوا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو پوچھا جائے گا اس میں ایسے کتنے انکھ ہیں جن کے بیچ اتنے ہی انکھ ہیں جتنے کس میں ہونے چاہیے جو سنکھیاں کے بیچ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بیچ میں ایسے کتنے انکھ ہیں جن کے بیچ اتنے ہی انکھ ہونے چاہیے جو کی سنکھیاں کے بیچ میں ہوتے ہیں 1 اور 3 کے بیچ میں کتنے انگ ہیں 1 ہوتا ہے کہا ہے کہا ہے تو اگر ایک چار تین لکھا ہوا دیکھ گیا مطلب یہ ہمارا ایک پیر بن جائے گا کیوں کیوں کہ ایک اور تین کے بیچ میں کئی و الدو آتا ہے اور دو کیا وال ایک ہی سنکھیا ہے تو ایک اور تین کے بیچ میں ایک سنکھیا آگئی تو یہ پیر بن جائے گا ٹھئی ہے تو اسے ہم صالت کر دیکھیں یہ کئی ونمارکس کا آئے گا اور اس کو آپ اسانے سے بنا سکتے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو الفائبیٹیکل سیریز والے میں نے اس کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے 2 4 5 7 6 8 1 اس میں ہم لوگوں نے ایک ورڈ لکھا ہوا تھا اس سے ہم نے لوگوں نے نمبر لکھا تو اس کے بعد کیا تھا اور اس میں ڈیریکٹ نمبر دیا ہوا تو ڈیریکٹ پیر بن جائے ٹھیک ہے اتنا ہی ڈیفرینس ہے اس میں لیٹر رہتا ہے اور اس میں ڈیریکٹ نمبر ہے ٹھیک ہے تو چلی سولو کرتے ہیں اس کو جیسے لکھا ہے 2 2 کے بعد 3 ہے کیا 4 5 6 مطلب یہ ہمارے ایک پیر بن جائے ٹھیک ہے کیسے پیر بنا 2 کے بعد ہمارے بعد 2 سے 6 کے بیچ میں 3 رہتے ہیں ہمارے کون کون سے رہتے ہیں 3 3 4 5 ٹھیک ہے 2 اور 6 کی بیچ میں کون کون سے نمبر رہتے ہیں ہمارے کون کون سے ڈیزٹ رہتی 3 4 اور 5 3 نمبر رہتے ہیں تو 2 سے 6 کی بیچ میں یہاں پہ بھی 3 نمبر دیو ہے وہ نمبر کیا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہمیں صرف پیر ٹھوڑنا رہتا ہے تو دو سے چھے کا ایک پیر ملیا دو تین چار پانچ سی ساٹ آٹھ ملا گیا نہیں چار سے اب میں چیک کروں کہ چار سے پانچ مل گیا کیونکہ چار اور پانچ کے بیچ میں جب ہم سنکھیا پڑھتے ہیں اس پر ایک بھی انگ نہیں رہتے ہیں تو اس میں بھی ایک بھی انگ نہیں ہے مطبق یہ بھی ہمارے ایک پیر ہو گیا چار سے پانچ فید چار پانچ کے بعد آگے بڑھتے چار پانچ چھے ہے کیا نہیں ساتھ ہے کیا نہیں آٹھ ہے ہاں ہاں ہے کے بعد نو ہے کیا نہیں اب میں پانچ سے کاؤنٹ کروں گی پانچ کے بعد چھے ہے نہیں ساتھ ہے نہیں آٹھ ہے ہاں ہے تو ایک اور پیر میں دیا مجھے پانچ کے بعد چھے ساتھ آٹھ کا پیر ٹھیک ہے پانچ اور آٹھ کے بیچ میں سنکھیا میں ہمارے پاس دو انکھ رہتے ہیں چھے اور ساتھ یہاں پہ بھی دو انکھ ہے ٹھیک ہے تو پانچ اور آٹھ کا ایک پیر بنیگا آٹھ کے بعد نو ہے کیا نہیں ساتھ کے بعد میں جاؤں گی سات آٹھ نو دس نہیں چھے کے بعد سات آٹھ نہیں آٹھ کے بعد نو نہیں اب کیا کریں گے ہم ادھر سے تو میں نے کاؤنٹ کر لیا اب میں کیا کروں گے واپس آؤں گی ٹھیک ہے جب بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کوشن میں کچھ نہیں لکھا رہے گا مطلب ہمیں دونوں طرف سے کاؤنٹ کرنا ہے اور اگر کوشن میں کبھی دے دیا گیا کہ صرف ایک ہی طرف سے کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ سے کرنا ہے یا پھر کیول رائٹ ہینڈ سائٹ سے کرنا ہے تب تو ہم ایک ہی طرف سے کریں گے بٹ اگر کوشن میں نہیں دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دونوں طرف سے کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی کوشن میں لکھا رہتا ہے بہت سائٹ ٹھیک ہے دونوں طرف سے ہمیں کاؤنٹ کرنا رہتا ہے اب میں ایک سے جاؤں گی ایک کے بعد دو تین چار پانچ ایک اور ملیا مجھے ایک اور پانچ کے بیچ میں تین رہتے ہیں دو تین چار ٹھیک ہے ایک اور پانچ کے بیچ میں میں تین انگ رہتے ہیں دو تین اور چار یہاں پہ مل گئے ایک سے پانچ کے بیچ میں مجھے تین انگ ٹھیک ہے اس کے بعد اسے بارور لکھ لیتا ہوں سیون سیکس ایٹ وان ٹھیک ہے ایک پیر کیا ملا تھا مجھے دو کے بعد تین چار پانچ چھے چار اور پانچ دو تین چار پانچ چھے سات چار پانچ چھے سات اٹھ ایک یہ ملا تھا مجھے ٹھیک ہے چار کے بعد پانچ چھے سات اٹھ پانچ کے بعد چھے سات اٹھ سات aquilo ٹھیک ہے ایطتاہ ملیا ہمیں چار پیر ملی تھے اس طریقے سے اب میں جاؤں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طرف سے گئتا ہے ہم میں اس طرف سے جائیں گے ایک کے بعد دیکھنا ہے مجھے دو تین چار پانچ ایک مل گیا مجھے ایک کے بعد دو تین چار پانچ ٹھیک ہے ایک کے بعد دو تین چار اور پانچ ایک مل گیا مجھے چھ ساتھ ہے نہیں آٹھ کے بعد نو دس نہیں چھ کے بعد ساتھ ایک اور مل گیا چھ کے بعد ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے جانا ہے چھ ساتھ آٹھ نو دس نہیں ساتھ کے بعد آٹھ نو دس نہیں پانچ کے بعد چھ ساتھ نہیں چار کے بعد تین نہیں دو کے بعد کچھ بھی نہیں یہاں پہ ملے مجھے ایک یہ مل گیا دوسرا مجھے یہ مل گیا تیسرا مجھے یہ مل گیا چوتھا مجھے یہ مل گیا پانچوا مجھے یہ مل گیا اور چھتوا مجھے یہ مل گیا توٹل کتنے پیر بنے ہمارے سکس جہاں بھی بھی سکس لکھا ہوا ہوگا وہی ہمارا کیا ہو جائے گا انصر ہو گیا اس طریقے کی سریز ہم سول کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کو انگلیش والے ورڈ سے بتایا تھا ویسے ہی سیم ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں نمبر لکھ رہا ہے نمبر کے بعد ڈیریکٹ ہمیں آنسر لکھ دینا ہے اور اس سے آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے آج ہم چلتے ہیں ہم اپنے پہلے کوشن کی طرف جو کی اقزام میں ہمیں سا پانچ مارکس کا پوچھا جاتے ہیں ہمیں سا پری ایکزام میں آئے گا مینس ایکزام میں کبھی بھی نہیں آئے گا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس کو ہم بہت ہی آسانی سول کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے کوشن کی طرف پہلا کوشن یہ رہا ایک سیریز ہی ہوئی ہے میں نے بتایا تھا کہ کہیں پہ ایسا لکھا ہوا دیکھ جاتا ہے تو ہم یہاں پہ بلینک پڑھتے ہیں پر نمبر میں اس طریقے کا نہیں پوچھا جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو پی جے او آر این ایسا کر کے کچھ بتایا تھا اس میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے سے پہلے دوسرا کو دوسرا ڈھونٹے اس طریقے کا بھی نمبر میں نہیں پوچھا جاتا ہے ہم نے ہم لگو نہیں پانچ نمبر والا کوشن ہم نے دیکھا تھا اس طریقے کا یا یہ یہ پوچھا جاتا ہے بramble میں سب لکھا بھی پاخلی کی طرح ہم نے کل یہ دیکھنا ہے ہم نہیں پوچھا بھی نہیں پوچھا bathtub کوشن Eachân ہم نے ہم نکلیں دیکھذا if these numbers are written with their digits in the increasing order which number among them will become second lowest کیا بول رہا ہے کی یدی یدی سنکھیاں کیا کیا گیا ہے ان کے انگوں کے ساتھ increasing order میں لکھ دیا گیا جیسے ایک پانچ سات ایک پانچ ایک نمبر ہے ٹھیک ہے میں نے بولا سات ایک پانچ ایک نمبر ہے سات سو پانچ ایک نمبر ہے کیا گوڑ رہا ہے اس میں کی یہ جو ہر ایک سنکھیاں دی گئی ہے ان میں جو ہر ڈیزیٹ ہے اس کو کیا کرنا ہے ہمیں increasing order میں لکھنا ہے increasing order میں لکھنا ہے مطلب بڑھتی کرم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے بڑھتی کرم میں جب ہم لکھ دیں گے تو پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا نمبر ہے جو کیا ہوگا ہمارا second lowest ہوگا مطلب دوسرا سب سے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سات سو پندرہ لکھا ہے مالو ہمارا تو ہم سب سے پہلے اس کو increasing order بڑھتے کرم میں لکھیں گے بڑھتے کرم مطلب چھوٹے سے بڑھے کی طرف جائیں گے سب سے چھوٹا ایک آ گیا اس کے بعد پانچ آ گیا اس کے بعد ساتھ آ گیا ایسا میرا ایک نمبر بن گیا تو پوچھ رہا ہے کہ ان میں سب سے چھوٹی سنکھیاں سب سے دوسری چھوٹی سنکھیاں کونسی ہوگی second lowest سب سے چھوٹا کونسی ہے اس کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا ہم ایسا کام نہیں کریں گے ہم کیا کریں گے میں نے دیکھ لیا کہ سب سے چھوٹا والا سب سے پہلے آئے گا تو میں کوشن سے دیکھ سکتی ہوں کہ ہر سنکھیاں کا سب سے چھوٹا ہم کونسی ہے سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گی اس میں ملا مجھے تین اس میں ملا مجھے چار اس میں ایک اس میں سب سے چھوٹی سنکھیاں تو اگلی یا تو یہ ہو سکتی یا تو یہ یا تو یہ کتتہ ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دونوں تو ہوں گے ہی نہیں تو یا تو یہ houگا یا تو یہ یہاں تو یہ اب میں کیا نکا لوگی documentation دیکھ لیا میں پہلے والے پہ گئی تھین کے بعد کیا رہا ہے پانچ آرہ ہے دوسرے والے گئی میں تین کے بعد کیا رہا ہے تین کے بعد کیا آ رہا ہے پانچ آ رہا ہے اس پہ بھی اگلے والے پہ گئے تین کے بعد کیا آ رہا ہے آٹھ آ رہا ہے ٹھیک ہے تین کے بعد آٹھ آ گیا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا یا تو یہ ہوگا تو میں نے کیا بولا یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا یہ تو ہوگا نہیں کیونکہ آٹھ آ گیا اب تین پانچ کے بعد اس میں آ رہا ہے میرا چھ تین پانچ کے بعد اس میں آ رہا ہے میرا نو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو انسٹھ اور تین سو چھپن میں کونسہ بڑا ہے آپ کو آپ کو 356 لکھا ہوا نہیں دیکھے گا کیوں نہیں دیکھے گا کیونکہ 356 تو ہمارا real number نہیں یہ real number ہمارا کیا ہے 536 جس بھی option پہ آپ کو 536 لکھے گا وہی آپ کا answer ہوگا یہ بات آپ دھیان رکھے گا کہیں آپ نے answer نکال دیا 356 اور آپ option پہ دیکھنا ہے 356 تو ہے نہیں تو میں نے غلط تو نہیں نکالا یہ نہیں سوچ رہا ہمیں کیا لینا ہے real number لینا ہے اس کا ٹھیک ہے 536 ہے جو گی تو اس کا answer ہو جائے گا ہمارا 536 چلی چلتے ہیں ہمارے اگلے question کی طرف اگلا question کیا ہے if third digit of third highest number اگر تیسری سب سے بڑی سنکھیا کا جو تیسرا انکھ ہے اسے ہم divide کر دیتے ہیں کس سے first digit of lowest number سب سے چھوٹی سنکھیا کا جو پہلا انکھ ہے اسے ہم اس کو divide کر دیتے ہیں تو پوچھ رہا ہے کہ then what will be the final answer تو ہمارا last answer کیا ہوگا ہمارا answer کتنا آئے گا تو تیسری سنکھیا کا جو تیسرا digit ہے تیسری سب سے بڑی سنکھیا کیا ہوگی پانچ نو تین پانچ تین اس میں سب سے بڑی سنکھیا کیا ہے نو یا تو پانچ ہوگا یا تو پانچ ہوگا اب کیا ہوگا 536 اور 593 دوسری تو یہ ہوگی سب سے بڑی سنکھیا تیسری کیا ہے ہماری پانچ سو چھتیس تو 536 کا جو تیسرا آنکھ ہے مطلب 6 6 کو ہم divide کر دیتے ہیں کس سے سب سے چھوٹی سنکھیا کونسی ہے لویس نمبر بولا ہے مطلب سب سے چھوٹی کونسی ہوگی ہے ہماری 315 کوشن سے ہم دیکھ سکتے ہیں 315 سب سے چھوٹی نمبر سنکھیا ہے اس کا کیا بول رہا ہے 1st digit 1st digit کونسا ہے 3 مطلب 6 میں سے جب میں 3 کو ڈیوائیڈ کر دوں 6 ڈیوائیڈ بائی 3 کر دوں تو میرا کتنا آنسار آ جائے گا 2 ٹھیک ہے تو جہاں پہ بھی آپشن پہ آنسار دیکھ گیا ہمیں 2 وہی ہمارا کیا ہو جائے گا آنسار ہو گیا جس بھی آپشن پہ ہمیں دو لکھا دیکھ گیا وہی ہمارا آنسار ہو گیا اس میں کس سیریز میں کیا ہوتا ہے ہمیں صرف جو جو کوشن پہ بولا رہا ہے ہمیں صرف ویسا ویسا کرنا ہوتا ہے اس میں ٹائم کب ویسٹ ہوتا ہے جب ہم اسی کوشن کو سمجھ نہیں پاتے اور دو سے تین بار پڑتے ہیں اس پہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے otherwise یہ بہت جلدی سول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہمارے اگلے کوشن کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کوشن کیتے ہیں ایزی ایزی ہیں ٹھیک ہے if in each of the first and third digit are interchanged then which will be the highest number آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں بھی اس کی کوشن کو کیا بول رہا ہے کہ یہ دی پہلی اور تیسرے انک کو ہر سنکھیا کے پہلے اور تیسرے انک کو بدل دیا جاتا ہے مالو ایک سنکھیا 123 ٹھیک ہے ایک دو تین ایک سنکھیا ہے تو اسے کیا لکھ دیا جاتا ہے 321 بیچ والا سیم رہتا ہے پہلے والا آ جاتا ہے لاس پہ اور لاس والا آ جاتا ہے پہلے پہ ٹھیک ہے ایسے لکھ دیا جاتا ہے تو کیا کچھ رہے گی which will be the highest number اب میں کیسے دیکھوں گی highest number مجھے کہاں سے پتا چلے گا starting سے پتا چلتا ہے مجھے highest number میں نے ایک سنکھیا لی 123 اس کا میں نے لکھ دیا 321 ٹھیک اس کو پلٹ کے میں نے لکھ دیا یہ اب مجھے کیسے پتا چلے گا highest number میں سب سے پہلے والی سنکھیا کو دیکھوں گی اب میں اس پہ بھی ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی لکھ لکھ کے اس کو میں کیا کروں گی direct دیکھوں گی last والی سنکھیا پہلے پیاری اور last والی سنکھیا جو سب سے بڑی ہوگی وہی ہمارا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا تو چلے چلتے ہم question پہ کیا دیکھیں گے last والی سنکھیا ایسی کون سی ہے ان سارے ہی سنکھیاں میں last والاں کون سا ہے جو کیا ہے سب سے بڑا ہے پہلے میں کیا ہے 6 دوسرے میں 7 دوسرے میں 5 چوتھے میں 3 اور پانچوے میں 8 میں دیکھ سکتیوں کہ 8 سب سے بڑا ہے مطبع یہی سب سے بڑا ہو جائے گا اور یہی ہمارا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا یہ رہی ہماری 100 ٹھیک اگر میں اسے لکھتی پہلے 6 پھر 3 پھر 5 پھر میں لکھتی 7 پھر 4 پھر 9 پھر لکھتی 5 1 3 پھر میں لکھتی 3 9 5 پھر میں کیا لکھتی 8 9 3 اس کو لکھتی میں پھر دیکھتی کوئی answer بڑا ہے اس پہ یہ بڑا ہے مطلب یہی answer مجھے ایسا نہیں کرنا میں کیا دیکھوں گی میں نے دیکھا اس سے کہ جو last میں تھا وہ سب سے پہلے آگیا اور جو last والا ہی سب سے پہلے آگیا اور پہلے میں جو سب سے بڑا رہے گا وہی answer ہوگا تو last والا جو پہلے آرہا تو جیس سنکھا کا بھی last والا سب سے بڑا ہوگا وہی میرا کیا ہو جائے گا answer ہوگا ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا 6 7 5 3 8 8 مطلب میرا answer کیا ہو جائے گا 398 ٹھیک ہے چھرے بڑھتے ہمارے اگلی question کی طرف i hope so کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا چوتھا question کیا پڑا ہے ہمارا if these numbers are written with their digits in the decreasing order ہم نے پہلے question کیا پڑھا تھا increasing order میں پڑھا تھا ہم نے بڑھتے کرم میں پڑھا تھا اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں decreasing order مطلب گھڑتے کرم میں بڑے سے چھوٹے پہ ٹھیک ہے اگر لگ دیا جاتا ہے which number among them will be fourth lowest ٹھیک fourth lowest پوچھ رہا ہے اب fourth lowest پوچھ رہا ہے تو یہ 5 number دیکھیں گے اس پہ بھی ہم fourth lowest سب سے پہلا چھوٹا کیا ہے دوسرا چھوٹا کیا ہے پھر دیسرا چھوٹا چھوٹا ایسے نہیں جائیں گے ہم کیا دیکھیں گے ایک دو تین چار پانچ ہے اب میں اس میں بولوں کی چھوٹا سب سے چھوٹا کونس ہے تو سب سے چھوٹا یہ ہو گیا دوسرا سب سے چھوٹا یہ ہو گیا تیسرا سب سے چھوٹا یہ ہو گیا چھوٹا سب سے چھوٹا یہ ہو گیا تو مجھے ایسے چار پال جانا پاڑا ہے وہی میں دیکھوں اگر total میرے پاس پانچ نمبر ہے ایک دو چھوٹا سب سے چھوٹا مطلب دوسرا سب سے بڑا تو میں کیا کروں گی دو ہی بارک نکالوں گی دوسرا سب سے بڑا نکال لوں گی چلیے دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے ڈکریزنگ اوڈر پہ لکھنا ہے اور دوسرا سب سے بڑا نکالنا ہے تو اب بھی میں ویسی کروں گی سب سے بڑی والی سنکھیا کو میں پہلے لکھوں گی جیسے پانچ سو چھتیس اور یہ تو ہو گئی نہیں یہ یہ اور یہ ہو سکتے ہیں تین ٹھیک ہے چھے نو پانچ نو نو یہ اور یہ نہیں ہوگا یہ تیروں میں سے ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد بلا نمبر دیکھیں گے اس میں نو کے بعد آ جائے گا ساتھ کیونکہ سب سے بڑی لکھنا ہے نو کے بعد آ جائے گا پانچ نو کے بعد آ جائے گا آٹھ سب سے بڑی تو یہ ہو گئی اس کے بعد یہ ہو گئی ٹھیک مطلب 24 7 میرا انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی کیا ہے چودھ چودھ سب سے بڑی میں نے یہ سمجھا دیا آپ لوگ کو اس کا tri ہمارا ہمارا انصر ہو جائے گا آپ لوگ کو یہ سارے koncept طریق بڑھ دیں ہمارے پاچ و ایچ آف تر نمبر سے پرتیک نمبر کی جو تیسری آنکھ ہے اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں ایک ایڈ کر دیتے ہیں مطلب 1 2 3 ہے جیسے تو لاسٹ بڑی سنکھیا میں ایک ایڈ ہو گیا مطلب 1 2 4 بن گیا 1 2 5 ہے تو 1 2 6 ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے ایسے ایڈ کر دیا جائے تو ہاو میں انہی نمبر سے دس فونڈ ویلوی ڈیوزیبل بائی 3 آپ ہندی میں بھی کوششن دیکھ سکتے ہیں ایسے کتنی سنکھیا بنیں گی جو کیا ہوگی 3 سے پورنا تیار ویبھاجی ہو جائیں گے مطلب totally وہ ڈیوزیبل ہوں گی ٹھیک ہے اب 3 سے بھاگ دینے کیلئے کیسے پتا چاہتا ہے جتنے بھی نمبر ہوں گے اگر ان کا ایڈیسن 3 کے ملٹیپلائر پر ہوگا مطلب وہ کیا ہوگا ڈیوزیبل ہوگا جیسے 3 2 3 اور 2 5 اور 1 6 6 کہ وہ 3 سے بھاگ جاتا ہے مطلب ہاں یہ بھاگ جائے گا 3 4 12 3 اکم 3 آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہم سارے نمبر کو ایڈ کر لیں گے اگر یہ 3 سے بھاگ جا رہا ہے ان کا اگر ایڈیسن 3 سے بھاگ جائے گا تو مطلب کیا ہوگا یہ 3 سے ڈیوزیبل ہوگا ہم اس کو 3 سے 1 ایک ٹھیک کو بھاگ کر گی نہیں دیکھیں گے 7 4 11 اور 8 19 19 19 3 سے بھاگ جاتا ہے کیا نہیں مطلب یہ نہیں جائے گا پر ہمیں کیا کرنا ہے 748 سکسن کیا تو ایک ایڈ کر کے لکھنا ہے 749 کو ٹھیک ہے چلی کرتے ہیں 536 کا ہو گیا ہمارا 537 947 کا ہو گیا 948 اب میں اسے لکھنے نہیں بیٹھوں گی 536 لکھا ہوا ہے تو اسے میں 537 لکھنے ہوں 15 سے بھاگ دیکھ کے بیٹھوں گی ایسا نہیں کروں گی میں کیا کروں گی 536 مجھے دیکھا میں نے کیا ہے 538 8 8 14 اور مجھے ایک اور جوڑنا ہے تو چودہ اور ایک پندرہ پندرہ تین سے ڈیویزیبل ہے ہے مطلب رائٹ کر دوں گی میں 947 کا میں دیکھوں گی ویسی 947 ہے 947 مطلب 9 4 13 13 اور سار 20 20 اور ایک اکیس مطلب یہ بھی ڈیویزیبل ہے اگلا کیا دیکھوں گی میں 315 میں یہ ابھی آپ لوگ کو لکھ کے بتا رہے ایکزام میں ہمیں اسے لکھنا نہیں ڈیریکٹ کوشن سے دیکھنا ہے 3 اور ایک چار پانچ 9 اور ایک دس مطلب نہیں 3 اور ایک چار اور ایک چار اور پانچ نو اور نو کیاں مجھے ایک سب میں جوڑنا بھی ہے اس لئے دس بن گیا تو یہ ڈیویزیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے 593 کو میں نے دیکھا 9 اور پانچ چودہ 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 اور تین سترہ اور ایک اٹھارہ ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ہے تین سو اٹھانوے کو دیکھا میں نے نو اور تین بارہ بارہ اور اٹھ بیس بیس اور ایک ایک کسی بھی ڈیویزیبل مطلب کتنی ایسے سنکھیا مل رہی ہمیں جو تین سے ٹوٹلی ڈیویزیبل ہو 4 ٹھیک ہے تو اس کان ست کیا ہو جائے گا 4 چلے بڑھتے ہمارے اگلے کوشن کی طرح آپ لوگ کو clear ہو گئی ہے if the position of the second and third digit of each of the numbers are interchanged اب اس میں کیا کرنا ہے دوسرے اور تیسرے والے کو بدل دینا یہ کیا بن جائے گا 132 ایسے مجھے سنکھیا بنا لینے ہیں are interchanged how many even numbers will be formed اب میں کیا کروں گی اب میں فیر ایسے نہیں کروں گی یہ 536 ہے تو اسے میں نے لکھ دیا 533 پھر اگلا 947 اور اسے میں نے لکھ دیا 914 پھر میں چیک کروں گی اس میں سم ہے کیا اس میں سم ہے کیا کیونکہ آخری میں سم ہوگا وہی سنکھیا ہماری سم ہوگی ہے نا 2 4 6 یہ سب رہے گا تو وہ ہمارا سم ہو جائے گا even number ہو جائے گا میں ایسا نہیں کروں گی میں کیا کروں گی 123 دیکھا میں نے اس کو لکھنا ہے مجھے 132 مطلب بیچ والی سنکھیا اگر میری even ہے تو نمبر بھی میرا کیا ہو جائے گا 947 میں بیچ میں کیا چار even ہے ہاں 315 میں کیا ہے ایک even ہے نہیں 539 میں کیا ہے نا even ہے نہیں 399 میں کیا ہے 9 even ہے نہیں مطلب کتنی ایسا سنکھیا ملی کیول ایک وہ بھی 947 میرا آنسر کیا ہو جائے گا ایک ایسا سنکھیا ہے جو کیا ہے even number ہے ٹھیک ہے تو آئی اوپس ہوگی یہ کلاس آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کیجئے گا میں فرنس سے سن شیئر کیجئے گا دیکھیں جا رہے ہیں اسے آپ سولو کرنے کی انہیں کوششن پر لگا کے دیکھنا یہ ایک سیریز دی ہوئی ہے اس سیریز کو آپ سولو کرنے کی کوشش کرنا انہیں کوششن سے ایوپس ہوگی آپ لوگ اسے بن جاؤں اور اگزام میں آپ 5 مارکس گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے یہ ویڈیو کو اینڈ اپ کرتے ہیں till then keep learning keep practicing thank you and bye bye